اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین لیلت القدر کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کو تمام گناہ چاہے کتنے بھی بڑے ہوں اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے آج کی رات کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری نات کا بہت ہی پیارا شیر یاد آ گیا کہ نات خواں کہتا ہے کہ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گمبت کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مطلب ناظرین بے حد نصیبوں والی بے حد رحمتوں والی بے حد برکتوں والی رات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے کی ستائیسویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان مبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے باجان وہ ضعیف مرد اور عورتے کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے یعنی قیام نہیں کر سکتی نہیں بیٹھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تقیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارہ لے اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے مطرم ناظرین بے حد برکتوں والی رات ہے اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مشکلیں حل ہوتی ہیں نصیب بدلتے ہیں قسمت بدلتی ہے دو چار رکعت نوافل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے یہ اس طریقے سے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی سی تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے ضرور قبول ہوگی تو نفل بتانے سے پہلے ان کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ ہمارے چینل سے فائدہ حاصل کر سکیں تو محترم ناظرین کرنا آپ نے کیا ہے کہ ستائیسویں رمضان کی شب کو بعد نماز عشاء آپ نے چار رکعت نوافل دو دو کر کے ادا کرنے ہیں اور اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں دونوں ایک طرح ہی پڑھنے ہیں آپ نے دو دو جو نوافل پڑھنے ہیں چار نوافل ہوں گے ٹوٹل چاروں ایک ہی طریقے سے پڑھنے ہیں کوئی بھی رد عمل نہیں کرنا آپ نے سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور قدر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے دوبارہ سماد فرمالیں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور قدر اور تین ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آپ نے چاروں رکھتے دو دو کر کے پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کے اول آخری یارہ یارہ مرتبہ اور درمیان میں ایک تصویح آپ نے یازل جلالی والاکرام کی کرنی ہے یازل جلالی والاکرام انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالی آج کی رات کی بطولت ضرور آپ کے دعا قبول فرمائے گا آپ سے گزارش کرتا ہوں کے باتوں کو اگنور مت کیا کریں بہت ہی فضیلت والی رات ہے بہت ہی فضیلت والے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرا کریں اور دوسروں کو بھی بتایا کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی آج ستائیسویں شب لیلت القدر ہماری قسمت میں لکھ دے اور اللہ تعالی تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے جو اپنے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں کسی رکاورد کے وجہ سے رشتے رکے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور اچھے اور بہت جلد رشتے عطا فرمائے اللہ تعالی تمام کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے اس تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین